چاروں طرف سے پہاڑ میں گھیرا ہوا درمیان میں سرسبز گھیت یہ ہے تاثیل درازندہ کا پرفیزا مقام انمرکلان جسے مقامی لوگ لوئنمر کہتے ہیں انمرکلان میں داخل ہوتی گرمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے آپ کو اب ہوا میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی انمرکلان جاتے ہوئے آپ کو قدرت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے ہر طرف قدرتی زیتون کے وسیعی رکبے پر بھیلے جھنگلات ہیں انمرکلان تاثیل درازندہ کا واحد ایسا گاؤں ہیں جہاں سردیوں میں کافی برف پڑتی ہے درازندہ کی گرمی سے تنگ ہو کر ہم نے یہاں کا رخ کر لیا یہاں کے لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ انمرکلان کے موسم پہ کوئی بروسہ نہیں ہمارے پہنچنے کے آدھے گھنٹے بعد بادن نے انمرکلان کو اپنے لپیٹ ملے کر زور کی بارش برسا دی پل بھر میں بارش نے سب کچھ ترپٹ کر دیا ہر طرف پہاڑوں سے تغیانی کے شکل اختیار کرتا ہوا پانی انمرکلان کے بیچ و بیچ بنے کھیت میں جمع ہونا شروع ہو گیا جو کئی دن تک رہتا ہے انمرکلان میں پہاڑ سے نکلنے والا واحد چشمہ یہاں آباد دو چھوٹے چھوٹے گاؤں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اس پہاڑی چشمے کا پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹا ہوتا ہے یہاں عیدین کے مواقع پر شغل بنایا جاتے ہیں جو کہ صرف پہلے دن ہی منعکید کیا جاتے ہیں موسیقی موسیقی